بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیو چینل امید کرتا ہوں کہ میرے ساب دوست میرے ساب ویورز ٹھیک ٹاک ایروفیہ سے ہوں گے تو آج ایک از از اور ویڈیو لے کے آپ کی خیدود میں حاضر رہا ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہمیں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایک از اور گھر کے نقشے کو تو آج کی اس ویڈیو میں آپ سیکھیں گے کہ اگر آپ کے پاس سڑھے پانچ ملے کا ایک پروٹ ہے اور اس کا اگر سائز آپ کے پاس ہے تیس وٹ بائی پچاس وٹ کا یعنی تیس وٹ ہمارے پاس اس کی اگر چھڑائی ہے اور پچاس وٹ ہمارے پاس اس کی لمبائی ہے تو آپ اس کو بہترین طریقے سے کیسے پلان کر سکتے ہیں اور آپ اس میں کون کون سی چیزیں کس طرح سے بنا سکتے ہیں تو بہت ہی ایک سیمپل سا پلان ہے بہت ہی اچھے طریقے سے پلان کیا گیا ہے لیکن ہر چیز اس میں وہ دی گئی ہے جو کہ اچھے اور بہترین گھر میں ہونی چاہیے تو چلیے جی اس ویڈیو کو کرتے ہیں آج سٹارٹ تو اس میں ہمارے پاس آ جائے گا ایک ایک گرانٹ فورٹ پرین اور لیفٹ سائٹ پر ہمارے پاس آ جائے گا اس میں مین گیٹ مین گیٹ میں ہمیں جائیں گے سنگل گیٹ اس میں ہی آپ کا چھوٹا اور بڑا دولوں گیٹ اس میں ہی آ جائیں گے اور سائنوں پر آپ کو ملے لائیں گے کالم اور یہ والی دیوار آپ کی آ جائے گی کالم کی ہائٹ پر ہی جس سے آپ کے گھر کا ایلیویشن جو باہت سے ہے وہ بہت ہی خوبصورت اور آپ کو فولی مارڈرن قسم کا باہت سے نظر آئے گا تو جیسی مین گیٹ سے اندر کی طرف انٹر ہوں گے تو سامنے ہمارے پاس آ جائے گا ہمیشہ کی طرح کارپورٹ بڑی گھر کا کارپورٹ میں جائے گا اور اس کا سائز ہمیں دیا ہے گیرہ فٹ بائی سترہ فٹ کا گیرہ فٹ ہمارے پاس اس میں چڑھائی آ جائے گی جو کہ آپ کو ادھر سے لے کے ادھر تک ملے گی یعنی کہ اس میں آپ کی سٹیئر شامل نہیں ہوں گی یہ گیرہ فٹ آپ کا سٹیئر کے علاوہ ہوگا اور سترہ فٹ ہمارے پاس یہ لمبائی میں آ جائے گا جو کہ آپ کو ادھر سے لے کے ادھر تک مل جائے گی یعنی کہ اس والی جگہ میں آپ گاڑی جو ہے بہت ہی اچھے طریقے سے ایزیلی پارک کر سکیں گے اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس کارپورچ میں آ جائیں گی سٹیئر جو کہ ادھر سے آپ کو اوپر فرسٹ ورن لے گا جائیں گی اور کارپورچ کے ہمارے پاس جو سائز آئے گا وہ آئے گا ساڑھے تین فٹ ویٹھ کا اور جو کہ سٹینڈر ہے ہمارے پاس تو اس طرح سے یہ ادھر سے اوپر کتھ رو جائیں گی تو اگر آپ چاہیں تو اس کے نیچے بھی بات ایک واشلوم بنا سکتے ہیں جو کہ اس والے ڈرین کے لئے ہوگا لیکن فیلحل ہم نے اس پلان میں جو اس والے ڈرین کو بات دیا ہے اس والے سائٹ پر دیا ہے تو اس والے بات کا سائز ہمارے پاس آنے والا ہے 7 فٹ پر 4 فٹ 3 ایچ کا 7 فٹ مانے پاس اس میں چڑھائی آجائے گی اور 4 فٹ 3 فٹ لمبائی آجائے گی تو اس والے بات کو آپ 7 فٹ کے بجائے 6 فٹ تک بھی کر سکتے ہیں باہر کی طرح ہمارے پاس فرنٹ میں کچھ اوپر سپیس آجائے گی اور اس کا سائز ہمارے پاس سیم بات والا ہی آجائے گا یعنی چار فٹ تین ہی آجائے گا اور اس میں آپ کملے بگرہ لگا سکتے ہیں یا اس میں آپ پانی باری موٹر بگرہ لگا کے اس کو یٹرلائز کر سکیں گے اس کے علاوہ آپ کے اس والے اوپل سپیس میں ونڈوز اور ونٹلیٹر وغیرہ بھی اوپن ہو جائیں گے جیسے ہم مزید انتر کی طرف چلیں گے ہمارے پاس ایک ادر سائپ کے بعد رائن سائپ میں مل جائے گی انٹرلس آپ کو ڈرائنگ کے لئے ایک ادر ڈرائنگ روم مل جائے گا اور اس کا سائز ہم نے دیا ہے چولہ فٹ بائی بارہ فٹ کا چولہ فٹ ہم نے اس میں دی ہے ویٹھ اس میں چڑھائی دی ہے اور بارہ فٹ ہم نے اس میں نبائی دی ہے اور اس کے ساتھ ہم نے دیا تھا ایک ادر بات جس کو ہم آگے آرڈی ڈسکس کر چکے ہیں تو اسی کے ساتھ مزید انتر کی سوچنے جائیں گے تمہارے پاس آجائے گا مینڈور ایک ادر سائپ کے بعد مینڈور آ جائے گا اور مینڈور کے سامنے آپ مل جائے گا ایک ادر ٹیوی لاؤنج سٹنگ ایریا مل جائے گا حال مل جائے گا اس میں آپ صوفہ وغیرہ لگا سکتے ہیں سٹنگ آپ بہت اچھ طریقے سے ادھر سائٹ پہ میریج کا سکیں گے تو اس کا سائز ہمیں دیکھنے کا مل جائے گا سترہ فٹ بائی گیارہ فٹ سترہ فٹ ہمیں یہ درائی میں ملنے والا ہے جو کہ آپ کو ادھر سالے کے ادر تک مل جائے گی اور گیرہ فٹ ہمارے پاس یہ نبائی میں آ جائے گا جو کہ آپ کو ادھر سالے کے ادھر تک مل جائے گی اس کے علاوہ ہمارے پاس اسی کے سامنے آ جائے گا ایک کچن بہت اچھے اور بہترین طریقے سے کچن کو دیزائن کیا گیا ہے اور پانچ ملے کے حساب سے آپ کو بہت اچھے سائز کا کچن دیکھنے کو مل جائے گا جو کہ سٹینڈر وائس ہے اس کا سائز ہمارے ملنے والا ہے آٹھ فٹ بائی دس فٹ آٹھ فٹ ہمارے پاس اس میں چھڑائی اور دس فٹ ہمارے پاس اس میں نبائی آ جائے گی اور اس کے ساتھ ہم نے واہر کی طرف دے رکھی ہے وینڈو جو کہ اس والے پورچ میں اپن ہوگی اور اس کی وجہ سے آپ کو اندر ہوا روشنی وغیرہ اس میں آسانی سے مل جائے گی یعنی کہ وینٹیلیشن کا اس میں مکمل طور پر خیار رکھا گیا ہے اس کے سامنے ہمارے پاس آجے گا ایک ادت اوٹی ایس اور اس اوٹی ایس میں آپ کی تمام وینڈوز بگر اوپن ہو جائیں گی اس والے اوٹی ایس کا ہمیں سائز ملنے والا ہے تین فٹ بائی کیارا فٹ تین فٹ ہمارے پاس اس میں چھڑائی اور کیارا فٹ ہمارے پاس اس میں لمبائی آ جائے گی اس والے اوٹی ایس میں آپ کی اس والے ٹیوی لانچ کی وینڈو اس والے ڈرائنگ روم کی وینڈو اور اس والے پیچھے ایک والے بیڈروم کی ونڈو اپن ہو جائے گی یعنی کہ ان کے میں آپ کو ویٹریلیشن کے ساتھ ساتھ کراس ایر بھی بہت ہی اچھے طریقے سے ملے گا پھرے گھر کو فلی ویٹریلیشن کے حساب سے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں آئے گا پیچھے والے شائر پر ہم نے دے رہی ہیں دو عدد بیڈروم گران فلور میں دو عدد بیڈروم دے رہی ہیں نارون فیملی کے لیے عام طور پر ضرورت ہوتی ہے دو عدد بیڈروم کی تو ہم نے اس میں دو عدد بیڈروم بھی پوائد کر رکھے ہیں جو سب سے پہلے بات کہتے ہیں اس والے بیڈروم کی تو اس والے بیڈروم کا سائز ہمارے پاس آ جائے گا چودہ فٹ چھے ایچ بائی بikte جس کا سائز ہمیں ملنے والا ہے چار فٹ بائی سات فٹ چار فٹ ہمارے پاس اس میں چھڑائی اور سات فٹ ہمارے پاس اس میں نمائی آ جائے گی اس وقت جگہ پر آپ کی ویڈروبizes بہت ہی اچھے طریقے سے انسٹال ہو جائے گی اور اسی صاحب یہ ہمارے پاس آجے گا ایک ادار اٹیچ بات جس کا سائز ہم نے دیا گیا ہے چھے فٹ پانچ اچھ بائی ساتھ فٹ چھے فٹ پانچ اچھ بائی رسز میں چھوڑائی اور ساتھ فٹ ہونے پاس یہ لبائی میں آ جائے گا اس کے علاوہ ہم نے اس والی بیٹون کو ونڈو دیئی ہے ایک ادار پیشو میں اور جیسا کہ میں نیام دیتا ہے ایک ادار ونڈو دیئی ہے ہم نے اس والی اوٹی ایس میں یعنی کہ اس والی بیٹون میں آپ کو cross rail بہت ہی اچھے طریقے سے مل جائے گا اور ادھول سائٹ پر آپ کی بیٹر کی سیٹنگ گیرہ بہت ہی اچھے طریقے سے منجھ ہو سکتی ہے یا آپ اس کو ادھول سائٹ پر بھی لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہمارے پاس آجے گا دوسرا بیٹون تو دوسری بیٹون کو مل جائے گی دوسری سائٹ پر اور اس کا بھی سائز ہمارے پاس سیم پہلے بیٹون کا ہی آنے والا ہے جو در پر چھے ہمارے پیشو اس کے ساتھ بھی آپ کو ایک قدر ٹیچ پاس مل جائے گا اس کا سائز پہلے بیٹون سے تھوڑا سا بڑا ہے اس کا سائز ہمارے پاس آجے گا آٹھ پٹ بائی ساتھ فٹ کا آٹھ فٹ اس کی جوڑائی اور ساتھ فٹ ہمارے پاس اس کی تمہارے جائے گی اور سینٹر میں ہمیں دیا ہے ایک قدر پیشو ان تمام چیزوں کو منٹلیشن ہوا مگرہ دینے کے لیے روشنی مگرہ دینے کے لیے دھوکی روشنی مگرہ دینے کے لیے بہت اچھے طریقے سے ہم نے دیا ہے اس میں ایک قدر پیشو جس کا سائز ہمارے پاس آجے گا نو فٹ نو اچ بائی ساتھ فٹ نو فٹ نو اچ مارے پاس اس میں چھوڑائی اور ساتھ فٹ مارے پاس اس میں نمائیا جائے گی اس والے پیشو میں آپ کے دونوں بیٹروم کے وینڈوز اور دونوں پاس کے وینٹلیٹر اوپن ہو جائیں گے اس کے علاوہ اس والے بیٹروم کو بھی بہت اچھے طریقے سے علمائری بگرہ دی گئی ہے اس میں آپ کو کچھن کو تھوڑا سا اندر کی طرف کرتے ہوئے بہت اچھے اور خوبصورت انداز سے ایک قدر ہماری بگرہ پروائیڈ کی گئی ہے جس کی اوپننگ آپ کی اس والے بیٹروم میں ہو جائے گی اور اس والے بیٹروم کے لوگ اس والی علمائری کو استعمال کر سکیں گے تو یہ تھا ہی ہمارا ساڑھے پانچ ملے کا ایک خوبصورت سا گھر کا رہشہ تو کر لیتے ہیں اس کا ایک بار قویق سے اوبرویو اچھا ہی تو ہمارے پاس اس میں جو گھر کا نقشہ ہے اس کا سائد ہمارے پاس تیس پٹ وائی پچاس فٹ تیس پٹ وائی پاس اس میں چڑھائی ہے اور پچاس فٹ ہمارے پاس یہ نمائی ہے پندرہ سو سکیئر فٹ کا یہ ایک عدد خوبصورت سا گھر کا نقشہ ہے اور اس میں ہمیں جائے گا ایک عدد گانور پرین اور مین انٹرس آپ کو مل جائے گی ادھاری سائٹ پہ مین گیٹ آپ کا جائے گا ادھاری سائٹ پہ جیسے آپ مین گیٹ سے اندر کی طرف انٹر ہوں گے سامنے ہمارے پاس آجے گا ایک عدد کارپورچ اور کارپورچ میں ہی آپ کو مل جائیں گی سٹیر جو کہ ادھر سے آپ کو پر فرس پر ملے گے جائیں گی ان کے سائٹ پہ میں آپ کو مل جائیں گی اس میں سٹیر یعنی کہ اوپر والے پوشن کو آپ فرنٹ آؤٹ کے لیے بھی یوز کر سکیں گے آپ کو اس میں پرویسی مکمل طور پر مل سکتی ہے اس کے ساتھ ہم نے پاس رائے سائٹ پہ فرنٹ پہ کچھ اوپن سپیس آجائے گی اور جیسے ہم آگے ہی طرف بڑھیں گے تو ہم نے پاس آجے گا ایک عدد سٹیپ اور ایک عدد سٹیپ کے بعد آپ کو رائے سائٹ پہ مل جائے گی انٹرس درائنگ کے لیے وہ ایک عدد سٹیپ آنٹ کے ساتھ آپ کو sponsorsے ذریعین پر durch 南ات literal کرسے گے درائنگ کے ساتھ آپ کو من جائے گا ایک عدد سٹیپ لانج جیسے ہم بنار پاس آجی گا کرسیٹ پہ آپ کوسنے مل جائے گا ایک عدد کے ساتھ انٹلے کردے گا ڈرائنگ کی گئی ہے بیک سائٹ پہ آپ کو ایک ادت پیشو دے دیا گیا ہے جس کے مدد سے آپ کے پورے گھر کو ویڈیلیشن ہواب گارہ بہت ہی اچھ طریقے سے مل جائے گی امید کروں گا کہ آپ کو ہمیشہ کتنا میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر میری یہ ویڈیو پسند آئی ہیا تو آپ میری دوسری ویڈیو پر بھی چیک آؤٹ کر سکتے ہیں وہاں پر بھی آپ کو بہت ہی اچھے اچھے نقشے دیکھنے کو مل جائیں گے تو ویڈیو چلے گی ہے ویڈیو کو لائک کالتے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو کالتے ہیں سبسکرائب کس کے ساتھ میں دیتی جازت اپنا مہت سارا کیا رکھے گا تو ہمیں یاد رکھے گا ملتے ہیں ایک ادھو دور اچھنے ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے اللہ حافظ